السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے دوستو آج میرے گھر پہ آئے میرے پیارے بھائی بھابیوں ساتھ میں بتیجی آئی ہیں جس کے لئے میں بنا رہی ہوں مزدار سے چکن میکرونی اور ساتھ میں ہوگی گلے شاہ کے ہاتھ کی بنی سگنیچر فیمس چائے جیہاں دوستو مزدار سے چائے پییں گے اور بھائی کیا لائے ہیں ہمارے لیے وہ ہم بعد میں بھی لوگ میں آپ کو دکھاتے ہیں جو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ بزدار سے چکن میکرونی بنانے کیلئے میں نے سبزیوں کو کٹ کر لیا یہ گاجر ہے جسے میں نے بھائی کٹ کیا اور ساتھ میں دوستو یہ چکن ہے جس میں میں نے لیسن ڈال کے اور چکن کو اچھے سے وائل کر لیا اور ساتھ میں شملہ میرے چھوٹے مارٹر بھائی کٹ کیا یہ ماما سٹا سوس ہے چلی گالک سوس ہے اور یہ میں نے میکرونی کو اچھے سے وائل کر کے رکھ لیا ہے تو چلنے پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے فلیم کو ان کرنا ہے بڑھتے ہیں رکھ کے آئل ڈالنا ہے آئل جیسے گرم ہو جائے گا تو اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں باری کٹی ہوئی کاجر اور ساتھ نے باری کٹی شملہ میں اچھا ان دونوں کو میں نے جو ہے نا ایک اٹھائی فرائی کیا ہے اب ہلکا سا یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوا میں نے اسے زیادہ فرائی نہیں کیا بس کلر چینج ہوا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینا ہے چکل جو کہ میں نے وائل کر کے رکھا تھا اور ساتھ میں ٹیمارٹر جو باری کٹی ہوئی ہے تو میں نے اس میں شامل کر کے اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تو دوستو اب میں اس میں مسالہ شامل کروں گی اچھا مسالہ میں نے الگ سنا پیالی میں بنا دیا تھا جس میں میں نے ریڈ چیلی یوز کی ہے ساتھ میں اس میں ضرورت نمک ہے کالے ملچ کا پاودر ہے اور چائنیز نمک مل جائے جب تک پک رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میٹھے کی بھی ورائیٹی ہونی چاہیے تو میں نے جلدی سے فلیم کون کی اکڑا ہی گرم کی اس کے اندر میں نے آئل ڈالا گرم ہو گیا تو میں نے اس کے اندر یہ کلر فل سی سمائیہ شامل کر دی میں نے کہا تھوڑا سا سمائیوں کا زردہ بھی میٹھے میں بنا رہتے ہیں اچھا سمائیوں کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس میں نے ہلکا سا اس کو فرائی کیا کہ خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد دوستو جب فرائی ہو گئی میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا پانی گرم ہوتا تو میں نے اس کے اندر چینی شامل کر دی تھی اور چینی شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو دھک کر دی میں آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جاکہ سمائیہ اچھے سے پک جائیں اچھا اب واپس چلتے ہیں اب ہم اپنے میکرونی کی طرف کیونکہ سوئیاں تو بن رہی ہیں اور یہاں پھر جو تھانا سبزیاں بھی اچھے سے فرائی ہو چکی تھی اور اس کے بعد جی دوستو میں نے جو وائل کر کے میکرونی رکھی ہے وہ میں نے میکرونی اس کے اندر شامل کر دی اور میکرونی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کیے اور ساتھ میں مامہ سیٹا سوائس ہے جو کہ سوائے سوائس کی جگہ یوز ہوتی ہے سیم اسی کی بہین ہے یہ اور اس کو اچھے سے مکس کرنے گا اچھا میں نے یہاں پہ چلی سوس کو ایڈ نہیں کیا میں اس کی جگہ پہ ایڈ کروں گی چلی گارلک سوس یعنی کی جو کیچپ کی سسٹر ہوتی ہے وہ ایڈ کروں گی کیونکہ میں بنا رہی ہوں بڑے مزیدار سی چٹ پٹے قسم کے چکن میکرونی تو میں نے وہ ایڈ کرنی ہے لاسٹ میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سوائیاں بن رہی ہیں اور میکرونی بھی رڈی ہو چکے ہیں تو یہ لاسٹ جو سٹیپ پہنا یہ دیکھیں چلی گارلک سوس میں نے مہران کی لیے تو یہ میں اس میں ایڈ کر جس کو اچھے سے مکس کر دی اور دو تین منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور دو تین منٹ کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو میں نے باول لے لیے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر یہ میکرونی نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنے مزے کے کتنے جوسی اور کتنی تو مچ یمی میکرونی تیار ہو چکی ہے اچھا جی تو یہاں پہ نہ میکرونی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم چلتے ہیں گلے شاہ کی ہاتھ کی بنی فیمس چائے کی طرف تو چائے بناتے ہیں چائے کی ریسپی بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر دے دی ہے لنک میں دے دوں گی آپ چاہ کے اسے دیکھ سکتے ہیں اور ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں تو مزے دار سی چائے بن رہی ہے کیوہ میں نے بنا لیا تو اس میں میں نے سونف لائشی اور ساتھ میں جوہنا تھوڑی سی دارجینی ایٹ کی تھی اچھا کہہ وہ یہاں ریڈی ہو رہے تھا تو میں نے سوچا جلدی سے پہلے سوائیوں کو بھی چیک کر لیں کہ کہیں بہت زیادہ نہ پاک جائیں لیکن جی سوائیوں میں بھی تھوڑا سا پانی ہے اور تھوڑی سی جوہنا بھی یہ مزید پکنی ہے تو اسے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر جوہنا میں نے اسے تھوڑے چھوڑ دیا اس کے بعد ہی مزیدار سی سوائیاں ریڈی ہو چکی تھیں تو اب ہم سوائیوں کو بھی جوہنا پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہے جی وہ مزیدار سی سمو سے جو کہ سوہیل ریواری شاپ کے ہیں ریواری محلہ ملتان میں بڑا ہی فیمز ہے یہاں کے سمو سے وغیرہ بڑے مشہور ہے یہاں کا ناشتہ بڑا مشہور ہے تو جی یہ دیکھیں جی ساری ڈشز ریڈی ہو چکی ہیں دھوم تنہ نا دھوم تنہ نا کر کے سب کچھ میں نے ریڈی کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے شیٹ وغیرہ بچھا کے سب کچھ جوہنا لگانا ڈشز سٹارٹ کر دی تھی سمو سے تو آلریڈی ریڈی ہے اور میکرونی الحمدللہ میں نے ریڈی کر لیے تھے اور ساتھ میں میٹھے میں میں نے سمجھوں کا زردہ بنا لیا تھا وہ بھی ریڈی ہے تو سب کچھ تیار ہے جی اور اب ہم چلتے ہیں چائے کی طرف تو یہ دیکھیں جی یہ چائے بن رہی ہے اور یہ میرا بڑا فیورٹ سٹیپ ہوتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے چائے کو اس طریقے سے اچھال اچھال کے پکانے میں نا جس طریقے سے میں بناتی ہوں تھوڑا ہائی فلیم کر کے بڑی مزے کی چائے بنتی ہے نا اور کیا خوشبو آ رہی تھی تو چائے بھی میں نے کپ میں نکال لی ہے اور اب ہم چلتے ہیں روم میں اور یہ دیکھیں جی چائے بھی میں نے یہاں پہ ساتھ رکھ دی ہے تو سب کچھ یہاں پہ ریڈی ہو گیا ریڈی ہو گیا جی سب کچھ کتنا مزے کا لگ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم سب نے مل کر ان ساتھ چیزوں کو انجوائی کیا جائے ریڈی ہے جی مکرونی ہے ساتھ می سمو سے ہیں اور جی یہ ہے جی سمویوں کا زردہ اور ہم سب نے مل کر اس کو انجوائی کیا تھا بڑا مزہ ہے تھا بہت خوشیوں کے پل تھے بہت شکریہ پیارے بھائی بھابی کا کہ وہ ہمارے گھر پہ آئے ساتھ میں مزدار سے سمو سے لائے اکٹھے مل بیٹھ کے ہم نے انجوائی کیا بہت شکریہ اللہ تعالی میرے بھائی کو خوش عباد رکھے انہیں خوشیاں دے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ جو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ریسے پی آپ کو پسند آئے گی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی نیو ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ